موسیقی شام کے پانچ بجے ہیں السلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے آصفہ محفوظ سے خبریں سنیے اہم خبروں کا خلاصہ مباد میں یوم پاکستان کی فوجی پریٹ میں تینوں مسلح فاش نے اپنی پیشہ ورانوہ حارت اور عسکری قوت کا مظاہرہ کیا صدر مملکت نے فوجی پریٹ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اپنے علاقائی سالمیت اور خودمختاری کے تحفظ کی صلاحیتوں سے لحظ ہے اور کسی بھی مہم جوئی کا موتوڑ جواب دیا جائے گا پاکستان اور ہنگری نے اپنے کاروباری اور معاشی روابط بڑھانے کے لیے ایک تجارتی اور معاشی پلیٹ فارم کا آغاز کیا ہے سپریم کورٹ نے اگلے مہینے کی دستاریخ کو قومی اسمبلی کے حلقہ نے پچھتر ڈسکا میں ہونے والا دوبارہ انتخاب موت تل کر دیا ہے بین القومی مالیاتی فنڈ نے پاکستان کو بجٹ میں مدد دینے کے لیے پچاس کروڑ ڈالر فراہم کرنے کی منظوری دے دی ہے بھارت میں متنازع ذریعی قوانین کے خلاف احتجاج کرنے والے کسانوں کی اپیل پر کل بھارت بند کے نام سے مکمل ہرطال کی جائے گی اور اب خبروں کی تفصیل یوم پاکستان کے موقع پر آج اسلام آباد کے پریڈ ایوینیو میں عظیم اشان فوجی پریڈ میں تینوں مسلح فاش نے اپنی پیشاورانہ اور اسکری قوت کا بھرپور مظاہرہ کیا پروکار تقریب کا آغاز پاک فضائیہ اور بحریہ کے جنگی تیاروں کے فلائف پاس سے ہوا فضائیہ کے سربراہ ائر شیف مارشل زہیر احمد بابر سندھو نے مہمان خصوصی صدر ڈاکٹر آریف الوی کو سلامی پیش کی ایف سولا جی ایف سیونٹین تھنڈر میراج واکس سی ون تھرٹی اور پی تھری سی اورین جہازوں کی فارمیشن نے فلائی پاسٹ میں شرکت کی پاک فوج بحریہ فضائیہ سپیشل سروسز گروپ فرنٹیر کور رینجرز اسلام آباد پولیس فرنٹیر کانسٹیبلری ائرپورٹ سیکیورٹی فورس اور بوائل سکاوٹ سپریٹ کرتے ہوئے سلامی کے چبوترے کے سامنے سے گزرے اور مہمان خصوصی کو سلامی دی ترکی کے ایک فوجی بینڈ نے اس موقع پر دل دل پاکستان جان جان پاکستان سمیت مختلف ملی نغموں کی دھنے پیش کی فلوٹس میں چاروں صوبوں جمعہ کشمیر اور گلگل بلتستان کی ثقافت کی اککاسی کی گئی بہرین اراک فلسطین سری لنکا اور ترکی کے پیراکھوپر سمیت فورسز کے سکائی ڈائیورز نے قومی پرشم اور اپنی سیویسز کے پرشموں کے ساتھ اترنے کا مظاہرہ کیا صدر ڈاکٹر آریف الوی نے کہا ہے کہ پاکستان جنوبی ایشیا میں تعاون کے فروغ پر یقین رکھتا ہے جو پہلے ہی باہمی تنازیات اور اختلافات کی وجہ سے ترقی کے راہ میں رکاوٹ سے دو چار ہے آج ساماباد میں فوجی پریٹ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان مشترکہ خوشحالی کی خاطر خطے کی ممالک کو خیرخواہی کا پیغام دیتا ہے قیام پر امن بقائے باہمی کے اصولوں پر عمل میں آیا تھا اور یہی انصر ہماری خارجہ پالیسی کا بنیادی جزو ہے ہم اچھی نیت اور امن کی خواہش کے ساتھ آگے بڑھنے کے خواہش مند ہیں تاہم ساتھ ہی ہم واضح کرتے ہیں کہ ہماری اس خواہش کو ہماری کمزوری ہرگز خیال نہ کیا جائے تئیس مارچ کو یوم پاکستان کی پریٹ موسمی خرابی کے باعث آج مرکت کی گئی جس میں سیول اور اسکری سربراہان پارلمنٹ کے ارکان اور غیر ملکی شخصیات نے شرکت کی ڈاکٹر عارف الوی نے ملکی سرحدوں کی تحفظ اور قوم کی حفاظت کی خاطر عظیم قربانیہ دینے پر مسلح افواج کی جرت اور بہادری کو سراہا انہوں نے کہا کہ مسلح افواج نے انصداد دہشتگردی کے آپریشن رد الفساد کے ذریعے دہشتگردوں کے دھانچے کو تباہ کر کے ملک بھر میں امن بحال کیا پاکستان اور ہنگری نے مختلف شعبہ میں اشتراک اور مشترکہ منصوبے شروع کرنے کے لیے اقتجارتی اور معاشی پلیٹ فارم کا آغاز کیا ہے وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی اور ہنگری کے وزیر خارجہ پیٹر سیزی جیٹرو نے آج اس آن لائن سہولت کا افتتاح کیا شاہ محمد قریشی نے اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا اس اقدام سے توانائی متوادل توانائی انفرمیشن ٹیکنالوجی خوراک اور سیاحت سمیت کئی شعبوں میں دونوں ملکوں کے درمیان تعاون مستاقم ہوگا سپریم کورٹ نے اینے پچھتر ڈسکا میں آئندہ ماہ کی دس تاریخ کو ہونے والے دوبارہ انتخابات کو موطل کر دیا ہے جسٹس عمر عطا بن دیال کی سربراہی میں عدالت عثمہ کی تین رکنی بینچ نے آدھ اسلام آباد میں ایک درخواست کی سماعت کرتے ہوئے یہ ہدایات چاری کی پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار علیہ سرد ملہینہ الیکشن کمیشن کے اینے پچھتر کے پورے حلقے میں دوبارہ انتخابات کرانے کے حکم کے خلاف درخواست دائر کی تھی موڈی حکومت کی طرف سے بھارت میں نافذ کیے گئے تین متنازعہ ذرعی قوانین کے خلاف احتجاجی کسان تنظیموں کے اپیل پر کل ملک بھر میں مکمل حرطال کی جائے گی اس موقع پر تمام سڑکیں بند اور ریل گاڑیوں کی آمد و رفت موطل کر دی جائے گی اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ ریڈیو ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے اور فیس بک کے لینک ریڈیو پاکستان نیوز افیشل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجئے